بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا اور عید کی چھٹیوں کے بعد یہ پہلی پریش ٹاک ہے تو میری جانب سے آپ تمام دوستوں کو اور دیکھنے والوں کو دلی عید مبارک ان چھٹیوں میں ایک سال کی مدینہ کی ریاست کا اقتدار دیکھ لیا ہے ہم سب نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کتنے بلند و بانگ دعوے کرنے کے بعد کتنی دودھ و شہد کی ندیہ بہانے کے بعد بڑے بڑے وعدے کرنے کے بعد اقتدار میں آئے تھے پچھلے سال اگست میں اور ساری پاکستانی قوم نے بائیس کروڑ عوام نے دیکھا کہ اگلے بارہ ماہ میں کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے ہر وعدے پر یو ٹرن لیا اپنے ہر کمیٹمنٹ کے اوپر یو ٹرن لیا اپنے ہر وعدے کی وعدہ خلافی کی آپ کو یاد ہوگا اقتدار میں آنے سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اور پاکستان کے موجودہ وزیر آزم جناب عمران احمد خان نیازی صاحب فرماتے تھے کہ پاکستان وہ واحد بدنصیب ملک ہے جس کے اندر اور آئل پرائیسز کے اندر اتنا اضافہ کر دیا جاتا ہے اور غریب آدمی کے اوپر مہنگائی کا بم پھوڑ دیا جاتا ہے میں عمران خان صاحب سے اپنے کپتان سے وزیر آزم سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ پچھلے بارہ ماہ میں آپ نے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کے لیے کیا کیا آپ کہتے تھے کہ آئل پرائیسز ہم کم کریں گے دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں پچھلے ایک سال میں سولہ فیصد کم ہی آئی ہے سولہ فیصد لیکن پاکستان کی مدینہ کی ریاست میں چوبیس فیصد تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے چوبیس فیصد یعنی کہ دنیا میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں پاکستان میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں لیکن چونکہ آج اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے چونکہ آج اقتدار مسلم لیگ کے پاس نہیں ہے تو اس لیے خان صاحب خاموش بیٹھیں خان صاحب یہ تو آپ کی وعدہ خلافی ہے یہ تو آپ کی کوتائی ہے اگر آپ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے تھے تو اس طرح کے وعدے نہیں کرتے اتنے بڑے بڑے دعوے نہیں کرتے گیس کے بارے میں میں بیان کرنا چاہوں کہ آپ سب گواہیں کہ ماضی میں پچھلے بارہ ماہ میں گیس کی قیمتوں میں ایک سو ستتر فیصد اضافہ ہوا ہے ون سیونٹی سیون پرسنٹ گیس کی قیمتوں میں یعنی کہ تیل اور گیس جو کہ ہماری معیشت کا ایک ایسا حصہ ہے جس کا اثر ایک ایک چیز کے اوپر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ اس کی قیمتوں میں کمی ہوتی اس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے تاکہ غریب آدمی کا غریب عوام کا پاکستان کی عوام کا استحصال کیا جا سکے آپ کہتے تھے کہ میری حکومت آئے گی تو فورن ڈریکٹر انویسمنٹ پاکستان کی بڑھ جائے گی آپ کہتے تھے اور آپ کا ایک وزیر نوجوان وزیر آپ کا بڑا پسندیدہ وزیر یہ کہتا تھا کہ خان صاحب وزیراعظم بنے گا تو دو سو ارب ڈالر پاکستان آ جائے گا بھائی جان ایک ماہ گزر گیا دو ماہ گزر گیا پانچ ماہ گزر گیا چھے ماہ گزر گیا اب تو پورا ایک سال گزر گیا کہاں ہیں وہ دو سو ارب ڈالر حقائق تو اس کے برقس ہیں پاکستان میں فورن ڈریکٹر انویسمنٹ میں تو کمی آئی ہے پسلے بارہ ماہ میں خان صاحب ماضی میں چاہے ہمارا دور ہو یا نون لیگ کا دور ہو سٹاک ایکشنج نے تو بڑی ترقی کے کا سفر طے کیا تھا اور چون ہزار پوائنٹ تک اس کی انڈیکس پہنچ گئی تھی چون ہزار پوائنٹ تک آج آپ کا اختدار ہے ایماندار لوگوں کا اختدار ہے مسلمان لوگوں کا اختدار ہے آپ کے دور میں اٹھائیس ہزار پوائنٹ پہ انڈیکس آگئی ہے ارب اور روپے کی انویسمنٹ جس میں فورن انویسمنٹ اور لوکل انویسمنٹ شامل ہے وہ تباہ ہو چکی ہے آپ کا بروکر آپ کا سٹاک مارکٹ میں انویس کرنے والے لوگ ریٹائر پروفیشنلز بیوہ بچے جن کی انویسمنٹ سٹاک ایکشنج میں تھی وہ ساری انویسمنٹ اس وقت تباہ ہو چکے کیوں کیونکہ عوام کو انویسٹر کو فورن انویسٹر کو آپ کی پولیسی کے اندر کوئی تسلسل نظر نہیں آتا کوئی پخت کی نظر نہیں آتی اور اس وجہ سے یہی وہ وجہ ہے کہ سٹاک مارکٹ کا انڈیکس چفون آزار سے گر کے آج اٹھائیس ہزار پر کھڑا ہے خانشاہ خدا رہا تھوڑا خیال کیجئے تھوڑا احساس پیدا کیجئے پاکستان کی غریب عوام کا انفلیشن میں پچھلے بارہ ماہ میں ستتر فیصد اضافہ ہوا ہے ستتر فیصد اور اس کی ذمہ داریہ ماضی کی حکومتوں پر نہیں ڈال سکتے خانشاہ آج تو عوام پوچھ رہی ہے کہ اگر ماضی کی حکومتیں بری تھی تو اس دور میں ان ادوار میں شاید ان کا اتنا استحصال نہیں ہو رہا جتنا پچھلے بارہ ماہ میں ہوا ہے آپ کی پبلک ڈیٹ میں اکتیس فیصد اضافہ ہوا ہے شگر کی قیمتوں میں اٹھارہ فیصد اضافہ ہوا ہے سی این جی کی قیمتوں میں تیس فیصد اضافہ ہوا ہے آپ کی ایکسپورٹ جو کہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی ریاست کی شہر آگ ہے ریاست پیسہ کماتی ہے تین طریقوں سے یا تو ایکسپورٹ ہو جائیں یا فورن انویسمنٹ آجائے یا کسی چیز میں ہمیں انفورچنٹلی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے ایکسپورٹ میں بھی خاترخواہ کمی آئی ہے اور ڈسپائٹ دا فیکٹ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آپ نے روپی کو ڈالر کے مقابلے میں تیس فیصد ڈیپریشیٹ کیا ہے عام تاثر اس ڈیپریشیشن کا یہ تھا کہ شاید آپ کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا اس کی وجہ سے آپ کے ایکسپورٹر کو تقویت ملے گی لیکن جو نمبر ہیں خان صاحب جو کہ آپ کے اپنے دیئے وے نمبر ہیں وہ کچھ اور حقیقت بیان کر رہے ہیں ایک اور اہم چیز این ایف سی کی مد میں جو پیسے صوبوں کو ملتے ہیں اس سترہ تاریخ کو اور ایک مہینے کی آخری تاریخ کو ماضی میں آپ سب گواہ ہیں میں بار بار سندھ حکومت کے بحاف پر یہ پوائنٹ ریس کرتا رہا ہوں کہ این ایف سی کی مد میں جو پیسے میں ملنے چاہیے تھے وہ نہیں ملے اور پچھلے سال تقریباً پچانوے عرب یعنی کے نائنٹی فائیو بلین روپیز کا شورٹ فال تھا اگست کے مہینے میں میں آج کا فگر آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ آج جو پیسے ٹرانسفر کی ہیں وفاقی حکومت میں وہ صرف بارہ عرب ٹرانسفر کی ہیں بارہ عرب میں سوال یہ پوچھنا چاہوں گا خان صاحب سے اپنے وزیر آزم سے اپنے کپتان سے کہ خان صاحب اگر آپ اتنے کم پیسے صوبوں کو منتقل کریں گے تم کیسے اپنے اخراجات بیر کر پائیں گے کیسے ترقیاتی کام کر پائیں گے آپ نے کراچی کے لیے وعدہ کی ایک سو باسٹھ عرب کا ایک سو باسٹھ عرب کیا ایک سو باسٹھ روپے کراچی شہر میں بھی تک آپ کی وفاقی حکومت میں نہیں لگا ہے اس کی علاوہ جو این ایف سی کی مدویں ماضی کے پیسے تھے آپ نے وہ نہیں دیئے اور آج کا فگر میں آپ سے شیئر کرو کہ صرف بارہ عرب روپے منتقل صوبہ سندھ کو کیے گئے کیسے ہم اپنے خراجات بیر کر سکیں گی کیسے ہم لوگوں کو ریلیف پروائیڈ کر سکیں آپ کے سامنے توفانی بارش سندھ کے ساحلی علاقوں میں اور سندھ کے ازلا میں ہوئی ہے ہمیں ریلیف دینی ہے لوگوں کو ہمیں اپنے ایکسپنسز کو میٹ کرنا ہے وفاق نے ابھی تک کوئی پیکج کا اعلان نہیں کیا ابھی تک پورے پاکستان میں بلکہ تباک ان بارشیں ہوئی ہیں کہیں پر بھی فیڈل گورنمنٹ کی جانب سے کوئی ریلیف پیکج پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کے لینی آیا ہے میں اپیل کرنا چاہوں گا وفاقی حکومت کو کہ تکلیف کی مشکل کی اس گھڑی میں شبہ سندھ کی عوام کا اور سارے پاکستان کی عوام کا ساتھ دیں جو لوگ بارش سے متاثر ہوئے تاکہ ریلیف کی کاروائی تیزی سے کی جا سکے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ سارے پاکستان کے وزیراعظم خدارہ مدد کی جائے سندھ حکومت نے پولیس ریفارمز پر کام کیا تھا اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے بجٹ سیشن سے پہلے پولیس قانون کا ایک نیا مسوودہ اپنی اسیملی سے پاس کر آیا تھا اور آپ نے دیکھا تھا یہ بڑی جدو جہود کے بعد یہ لوگ پاس ہوا ہم نے اپوزیشن کے ساتھ انگیج کیا ہم نے سیول سوسائیٹی کے ساتھ انگیج کیا اور ایک بڑا کمپریہنسیو نیا قانون کو سندھ اسیملی سے منظور کر آیا اس قانون کے تحت صوبے میں پبلک سیفٹی کمیشن یا پولیس کمپلینڈ کمیشن کا قیام لازمی تھا اور وزیراعالہ سندھ نے یہ کمیٹمنٹ کی تھی سندھ کی عوام سے کہ انشاءاللہ ساٹھ روز کے اندر اندر ہم وہ سیفٹی کمیشن قائم کر دیں گے میں آپ سے اچھی خبر یہ شیئر کر رہا ہوں کہ اس کا سارا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اسی ہفتے کے دوران اس پبلک سیفٹی کمیشن کے میمبران کا اعلان کر دیا جائے گا بارہ میمبران ہوں گے اس پبلک سیفٹی کمیشن کے جس میں حکومتی عراقین اوپوزیشن کے عراقین اور سیفل سوسائیٹی کے عراقین موجود ہوں گے یہ بارہ عراقین کا انشاءاللہ نوٹیفیکیشن آئندہ دو یا تین روز میں انشاءاللہ ہو جائے گا اس سلسلے میں سندھ حکومت میں سپیکر سندھ اسیملی نے اوپوزیشن لیڈر کو اپنا خط ارسال کر دیا تاکہ اوپوزیشن کے جو نمائندوں کا چناؤ اوپوزیشن لیڈر صاحب کو کرنا ہے وہ فوری طور پر چناؤ کریں اور اس نام کو وہ سپیکر ساپ کو بھیجوا دیں تاکہ یہ پروسیس کمپلیٹ ہو سکے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں وہ نومینیشن اوپوزیشن لیڈر کی جانب سے آ جائے گی اور اس کے بعد سندھ حکومت انشاءاللہ یہ نوٹیفیکیشن کا عمل لے گی اور انشاءاللہ پبلک سیفٹی کمیشن سندھ کی پہلی میٹنگ اگلے دس روز میں انشاءاللہ کال کر دی جائے گی بہت شکریہ بات آپ کی درست اور میں سمجھتا ہوں سوال بڑا درست ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کسی حکومت کی پرفارمنس کو گیج کرتے ہیں تو آپ وسائل کی بھی بات کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ سب دو جانتے ہیں سندھ حکومت اور ہمارا وزیراعلا بار بار یہ ایشو ریس کرتا رہا ہے کہ جو مالی وسائل وفاق سے ہمیں ملنے تھے اس طریقے سے وہ وسائل نہیں ملے اور پسلے سال تقریباً پچانوے عرب روپے کا شورٹ فال تھا بٹ باوجود اس کے جن چیزوں پر سندھ حکومت نے کام کیا اور سنگے میل عبور کیے کچھ سنگے میل میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں پاور سیکٹر میں میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑی انقلابی کامیابی سندھ حکومت نے اس سال حاصل کی جب تھر کول کا منصوبہ شرمندہ تعبیر ہوا یہ پاکستان کا پہلا پاور پروجیکٹ ہے جو کہ پاکستان کی لوکل کوئلے سے پاکستان کی انڈیجنس کوئلے سے تھر کے کوئلے سے سندھ کے کوئلے سے انشاءاللہ بجلی پیدا کر رہا ہے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے سوال اس پروجیکٹ کے بارے میں اٹھائے تھے لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ وہ خواب جو شہید محترمہ بنظیر بھٹو نے دیکھا تھا وہ پاکستان پیپس پارٹی کی سندھ حکومت نے شرمندہ تعبیر کیا اور الحمدللہ چھے سو ساٹھ میگا وارڈ بجلی تھر کے اس کوئلے کے منصوبے سے پیدا کی جاری ہے اور نیشنل گریڈ میں منتقل کی جاری ہے میں سمجھتا ہوں یہ تھر کی عوام کا سندھ کی عوام کا توفہ ہے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کے لیے اس کے ساتھ ساتھ سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تھر کے اندر ہم اینیڈی یونیورسٹی کا کیمپس قائم کریں گا اور اس کا اعلان جناب چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کیا تھا آپ نے دیکھا کہ ہمارے بجٹ کے اندر اس کے لیے پیسے مختص کیے گئے اور آج کا دن بڑا اہم ہے چونکہ آج کے روز اس کا مسودہ جو اگریمنٹ ہے اینیڈی کا اور لوکل ایڈمنسٹریشن کا وہ دستخط ہو چکے اور انشاءاللہ آئندہ چند آنے والے ہفتوں کے اندر اینیڈی کا کیمپس تھر پارکر میں قائم کر دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہیلتھ کے ایشو کے اوپر جو کام کیے وہ آپ کے سامنے ہے ہیلتھ کے لیے ہماری کمٹمنٹ تھی سندھ کی عوام کو این آئی سی وی ٹی جے پی ایم سی این آئی سی ایچ کے حوالے سے گو کہ ان تینوں اداروں کو وفاق نے ٹیک آور کر لیا تھا بہت ہماری کمٹمنٹ تھی کہ ہم ان تینوں اداروں کو فنڈ بھی ہم کریں گے فائنانس بھی ہم کریں گے تمام دشواریوں کے باوجید اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنی کمٹمنٹ کو ان تینوں اداروں کے ساتھ جاری اور ساری رکھا جس کے بعد وفاق کو بھی مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ یہ تینوں ادارے سندھ کی عوام کے پاس رہے سندھ حکومت کے پاس رہے اور آج بھی وہ ادارے ہم چلا رہے اور انشاءاللہ چلاتے رہیں گے چونکہ میں موزز سندھ اسیملی کے باہر کھڑا ہوں تو میں سمجھتا ہوں میرے یہ لازمی ہے سندھ اسیملی کی کارکردگی کے اوپر بات کرنا میں سمجھتا ہوں اگر آپ سندھ اسیملی کی پرفارمنس کو پاکستان کی کسی اور اسیملی کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو میں سمجھتا ہوں سندھ اسیملی کی کارکردگی کا کوئی اور ثانی نہیں ہے باقی اسیملیوں کے اندر لوگوں کی اپنی مراد کے لیے اپنے پریولیجز کے لیے قانون سازی کی گئی سندھ اسیملی کے اندر اس طرح کی کوئی قانون سازی نہیں ہوئی سندھ اسیملی کے اندر قانون سازی ہوئی ہیلت کے اوپر سندس ایملی میں پولیس ریفارمز کے اوپر قانون سازی کی گئی سندس ایملی کے اندر پریزن ریفارمز کے اوپر قانون سازی کی گئی سندس ایملی کے اندر ہمارے عدالتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اور میڈییشن کو لازمی خرار دینے کے لیے قانون سازی کی گئی میں سمجھتا ہوں بڑا احسن کردار موزف سندس ایملی نے اور اس کے عراقین نے پچھلے ایک سال میں ادا کیے اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا سندس ایملی کے تمام عراقین کو خورم کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہو یا اپوزیشن جماعتوں سے ہو میں سمجھتا ہوں ہم سب نے مل کر مضبط کردار ادا کیا تاکہ اہم ایشیوز کے اوپر اہم قانون سازی کی جاسے اور الحمدللہ ہم نے وہ قانون سازی کی اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اور بہت سارے اہم ایشیوز کے اوپر قانون سازی سندھ حکومت کرنے جاری ہے دیکھئے انگلی ہمیشہ سندھ حکومت کے اوپر ہی اٹھتی ہے دوسروں کے اوپر کبھی نہیں اٹھتی صفائی ایک بڑا میجر ایشیو ہے کراچی شہر کے لیے اور اس ایشیو سے نکلنے کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ تین جلائے کو وزیر اعلی سندھ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کراچی کے تمام ازلا کے اندر ہمارے جو ڈیپٹی کمیشنرز ہیں وہ صفائی کی ذمہ داری کو نبھائیں گے اور وہ میک شور کریں گے کہ ڈی ایم سی کے ذریعے کی ایم سی کے ذریعے سالڈ ویس کے ذریعے یہ صفائی کے عمل کو بہتر بنایا جا سکے اور کام کیا جا سکے آپ سب دیکھنا آپ سب نے دیکھا کہ چار جلائے سے ایک کام سٹارٹ ہوا اور کام میں بہتری آنی شروع ہوئی لیکن اس کے بعد وفاقی وزیر علی دیدی صاحب نے بھی اس پروسیس میں شامل ہونے کا اعلان کیا اور گو کہ انہوں نے سندھ حکومت سے تعاون کی کبھی بات نہیں کی وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر بلدیات میں سندھ حکومت میں ان کی اس پیشکش کو ویلکم کیا اور کہا کہ جس طرح جس طرح بھی وفاقی حکومت کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ مقامی حکومت کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے ہم تیار ہیں اور ہم نے پوزیٹیولی اس چیز کو دیکھا لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس طریقے سے کام شاید وفاقی حکومت کو کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے کام نہیں کیا گیا اور ان کا سارا فوکس نکتہ چینی کے اوپر تھا ان کا سارا فوکس یہ تھا کہ وہ الزام ٹھہرا سکیں سندھ حکومت کو آپ نے دیکھا آپ کے کیمروں نے یہ میں کوئی الزام تراشی کی بات نہیں کر رہا آپ کے کیمروں نے دکھایا کہ انہوں نے نالوں سے کچھ کچھرا نکالا اور نکال کے کسی سائیڈ میں کسی پارک میں کسی گرین بیلٹ میں کسی فٹ پارک پہ چھوڑ دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک جگہ کو صاف کر کے انہوں نے دوسری جگہ کو گندہ کر دیا میں سمجھتا ہوں یہ شہر کی خدمت نہیں کی گئی سندھ حکومت نے بار بار یہ گزارش کی تھی ہمارے وزراء نے بھی اور کمیشنر کراچی نے بھی کہ آپ یہ جو کچھرا نکال رہے ہیں یہ کچھرا نکال کے ہماری جو لینڈفل سائٹس ہیں وہاں منتقل کریں تاکہ یہ بھی ہم دیکھ لیں کہ آپ نے کتنی خدمت کی ہے لیکن آپ سب نے دیکھ لیا کہ وہ کچھرا بجائش کے کہ کسی لینڈفل سائٹ پر چھوڑا جاتا انہوں نے کراچی کے پارکوں کے اوپر کراچی گرین بیلٹ کے اوپر کراچی کی فٹ پات پہ چھوڑا میں گزارش آج یہ کرنا چاہوں گا بڑی میری مہدبانہ گزارش علی زہدی صاحب سے وفا کی حکومت سے میڈیا کے ذریعے یہ ہے کہ خدارہ اس اشیو کے اوپر سیاست سے اجتناب کیجئے سندھ حکومت آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہے آئیے مل کر کام کیجئے تاکہ صحیح معنوں میں ہم کراچی والوں کی خدمت کر سکے میں سمجھتا ہوں کراچی صاف ہوگا اس میں ہم سب کی نیک نامی ہوگا ہم سب کے کمٹمنٹ کا اظہار ہوگا تو آئیے بلا سوچے سمجھے بغیر کہ کس کا ایریا ہے کس سیاسی جماعت کا ایریا نہیں یہ کراچی ہے یہ پاکستان ہے ہم ہم سب مل کے اس صفائی مہم میں پڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کریں تاکہ صحیح معنوں میں ہم کراچی خدمت کر سکیں یہ بتائی گا اس مرتبہ تو پرس کی کمی ہے لیکن پہلے جب پرس آپ کے پاس تھے اور آپ نے ایک کراچی پیجز کا اعلان کیا تھا ہوں جب سوڑنگی پر ایک بول بنایا گیا ہے اس کا شاید آپ نے حال دے گا ہوں اس طرح سے گھڑے پڑے دیکھیں پہلی چیز تو میں آپ سے ارضی کرنا چاہوں گا جب آپ کہتے ہیں کہ وہ پنجاب کولینی کا جو انڈر پاس ہے وہ پروجیٹ آج تک کمپلیٹ نہیں ہو پایا بات حقیقی حقیقی اعتبار سے آپ نے درست کی ہے کہ اس کی ایک لیفٹ ٹرننگ جو ہے وہ نہیں ہو پائی لیکن اس کے اصل حقائق بھی جاننے کے ضرور ہیں کہ اس جگہ پہ جہاں پر لیفٹ ٹرن موجود ہے وہاں پر دو بلڈنگز کو تعمیر کیا جا چکا ہے اور وہ ایریا سندھ حکومت کا نہیں ہے وہ کنٹورمنٹ بورڈ کا ہے وہ بلڈنگز کیوں تعمیر کی گئی کس نے تعمیر کی گئی میں سمجھ تو یہ سوال اٹھتا ہے اور یہ سوال آپ کو کنٹورمنٹ بورڈ سے پوچھنا چاہیے جو کہ وفاق کے ماتحد کام کرتے ہیں جہاں پر آج بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے ہم آج بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس بلڈنگ میں مکین جو لوگ ہیں وہ بلڈنگ کو خالی کریں تاکہ اس بلڈنگ کو منحدم کر کے ہم اس راستے کو استوار کر سکیں جہاں تک اس انڈر پاس میں پانی آنے کا تعلق ہے یہ بات آپ کی درست ہے کچھ پانی آیا ہے اس کو درست کرنے کی کوشش کی جاری ہے جو بھی کوتائی ہوگی اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ کراچی پیکچ کے تحت اسی روڈ پر سنسٹ بولیوارڈ کا فلائی وار بناتا ہے وہ بھیترین ہے یہ انڈر پاس بھی بھیترین ہے شارہ فیصل یونیورسٹی روڈ خالد بن ولیڈ روڈ تارک روڈ آہ نورڈن بائی پاس آہ ابھی لیاری کے اندر جو ہم نے نئی سڑکیں تعمیر کی ہیں یہ سب بلکل ٹھیک رہیں آپ صدر کے پرانے اور سٹی ایریا میں چلے ہیں گارڈن کی ایریا میں چلے ہیں سڑکیں بلکل ٹھیک رہیں وہاں پر نکاسی کام بھیتر طریقے سے ہوا لیکن میں آپ کی بات کو درست قرار دیتا ہوں کہ ہاں جہاں جہاں کوتائی ہے اس کا کوتائی کو کمپیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے جس کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کا کرنا پڑے گا سندھ حکومت وہ کردار ادا کرنے کو تیار ہے وقت آگیا ہے کہ کیم سی اور وفاقی حکومت بھی اپنا اپنا کردار ادا کرے اور میں آج پھر مودبانہ گزارش گورنر صاحب سے اور وزیراعظم صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے کراچی کے لیے اعلان کیا تھا ایک سو باسٹھ ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کا اگر آپ نے اعلان کیا تھا تھر کے اندر ہسپتال قائم کرنے کا اگر آپ نے اعلان کیا تھا ہیدر آباد میں یونیورسٹی قائم کرنے کا تو ذرا جلد جلد اپنے وعدوں کو وفا کریں تاکہ سندھ کی عوام سے بھی آپ کی کمیٹمنٹ دیکھی جا سکتے ہیں یہ کر کے جب میں سمجھتا ہوں عزت و احترام کسی بھی معاشرے کا بڑا اہم حصہ ہے ہمارے سیاسی اختلاف ہو سکتے ان سے لیکن میں کبھی بھی میری سیاسی جماعت کبھی بھی اس عمل کو سپورٹ نہیں کرے گی میں سمجھتا ہوں غلط ہے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے لیکن بہتر یہ ہوتا کہ تکلیف کی اس گھڑی میں جب سارا پاکستان یوم سیاہ بنا رہا ہے سارا پاکستان کشمیری عوام کے ساتھ ازار یک جہتی کر رہا ہے اگر یہ وفاقی وزراء پاکستان میں موجود ہوتے اور اپنا اپنا کردار ادا کرتے کشمیر کے خلاف جو بھارتی جاریت ہے جو بھارتی پروپاگینڈا اس کو نلیف آئے کرنے کے لئے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر طریقے سے وہ پاکستان کی عوام کی اور کشمیر کی عوام کی خدمت کر پاتے اس طرح لندن میں بیٹھ کے شاپنگ کرنے سے میں سمجھتا ہوں کشمیر کی عوام کی خدمت نہیں ہوگا سر یہ پاور سیکٹر کی بڑی اجیومنٹ بتائی کر رہی اور یہ تو یہ کہ آپ کے علمے ہوگا کہ اس کے سن نیرو دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ تمام چیزیں پروپاگینڈا پر مشتمل ہیں اور نوری آباد پاور کمپنی کا جو پروجیکٹ تھا میں سمجھتا ہوں سندھ کے عوام کے بہترین مفاد میں تھا میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتا ہوں اس کے بعد میں سمجھتا ہوں پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کر سکتی ہے نوری آباد پاور کمپنی کے ساتھ ہیسکو کا معاہدہ تھا جس کے تحت وہ پاور پروجیکٹ سے جو سو میرگا وارڈ بجلی پیدا ہونی تھی وہ ہیسکو کو پروائیڈ کرنی تھی جب پروجیکٹ آلموس کمپلیٹ ہونے والا تھا ہیسکو نے اس معاہدے کو موطل کیا اور کہا کہ ہم آپ سے بجلی کی خریداری نہیں کر پائیں گے یہ معاملہ نیپرا کے پاس گیا جو کہ نیپرا وفاقی دارہ ہے صوبائی دارہ نہیں ہے نیپرا نے ہیسکو کے اس عمل کو غلط قرار دیا تشویش نہ قرار دیا اور کہا کہ اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے تھے سندھ حکومت کے پاس اس وقت دو فیصلے تھے یا تو ہم اس پروجیکٹ کو اربو روپے کی انویسمنٹ والے پروجیکٹ کو روک دیتے اور فردر کام نہیں کرتے یا ہم کوئی راستہ نکالتے کہ کیسے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر کے ہم سندھ کی عوام کی خدمت کر سکتے ہیں سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ سو میگا وارٹ کا پروجیکٹ سندھ کی عوام کی بہتری کے لیے ہے سندھ حکومت نے کراچی الیکٹرک کمپنی سے معاہدہ کیا جس کی تحت کراچی الیکٹرک کمپنی نے اس بات سے اتفاق کیا کہ وہ سو میگا وارٹ بجلی خریدنے کو رضا مند ہے اگر سندھ حکومت وہ بجلی نوری آباد سے کراچی تک منتقل کر سکے اب ہمارے لیے لازمی تھا کہ اس کی ایک ڈسٹریبوشن کمپنی ہونی چاہیے تھی چونکہ وفا کی حکومت وہ ڈسٹریبوشن کا کام نہیں کر پا رہی تھی تو سندھ کابینہ نے فیصلہ کیا اور یہ آئینی پرامیٹرز میں آئینی حدود میں رہتے ہوئے کیا کہ جی ہم ایک اپنی ڈسپیچ ٹرانسپیشن کمپنی بنائے سٹی ڈی سی کے نام سے ہم نے وہ کمپنی بنائی اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پاور پروجیکٹ ہو نہیں ہو یا وہ ٹرانسپیشن کمپنی ہو یہ دونوں کمپنیز کامیابی کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہی ہے وہ سو میگا وارٹ کراچی شہر منتقل کی جاری ہے جسے سارا کراچی مستفید ہو رہا ہے سارے کراچی کو وہ سستی بجلی مل پا رہی ہے نوریاباد پاور کمپنی پروفٹ کماری ہے that means سندھ حکومت پروفٹ کماری ہے سندھ کی عوام پروفٹ کماری اسٹی ڈی سی پروفٹ کماری ہے دیٹ میز سندھ کی عوام پروفٹ کماری ہے سندھ کی حکومت پروفٹ کماری ہے آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ دستاویدات شیئر کر سکتا ہوں جو کہ اماؤنٹ کوٹ کریں گے کہ پچھلے دو سال میں ان دونوں کمپنیز نے کس کس طریقے سے منافع کما کے سندھ کی عوام کی اور سندھ کی حکومت کی خدمت کی ہے یہ کر کے دیکھیں پولیس ایک آزاد خودمختار ادارہ ہے اور یہ چیز ہم نہیں کہتے ہیں اب تو موزز عدالت کہتی ہے اور ہمارا جو نیا پولیس کا قانون ہے وہ بھی پولیس کو انڈیپینڈنٹ قرار دیتا ہے میں سمجھتا ہوں پولیس کو اپنا کام دیانت کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے اچھے طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر سندھ حکومت کو بھی تشویش ہے اور سارے کراچی کے اندر بھی بریز پہ آواز بلند ہوئی میں سمجھتا ہوں اگر پولیس اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کرے گی تو عدالت بھی موجود ہے اور اب پبلک سیفٹی کمیشن بھی موجود ہے میں سمجھتا ہوں یہ دونے ادارے اپنا اپنا کردار ادا کریں گے اگر کسی بھی چیز کے اوپر پولیس نے غلط کام کیا کسی کی حق تلفی کی تو انشاءاللہ سندھ حکومت اپنا کردار ادا کرے گی اور وہ کراچی کے عام تخص کرے ہوگی اگر آپ کی معلومات میں آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا اضافہ کروں کہ جو انٹی کرپشن انٹرمیٹڈ بورٹ کے اوپر تحقیقات کرے کی اس کے اوپر ایف آئر بھی کٹی ہے چالان بھی ہوا ہے اور تمام کاربائی چیز گئی کچھ بورٹ کے کنٹرولر بالکل پوزیشن خالی ہے پس وہ پوزیشن اس لئے خالی ہے کہ لوگ عدالتوں میں چلے آتے ہیں پھر سٹے آرڈرز ہو جاتے ہیں تو آئیے سب مل کر ان سٹے آرڈرز کو وکیٹ کریں تاکہ فوری طور پر ان بورٹ کے اندر جو جو پوزیشن دیں اس پر تائیناتی کا عمل سٹارٹ ہو سکے شفاف طریقے سے تائیناتی کی جائے ہیں میں آپ کا ترجمان بھی ہو سکتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ غلط چیز ہے اور میڈیا کے طرح یہ معاملہ حکومت سندھ کے نوٹس میں لائے گیا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس کے اوپر کاروائی کی جائے گی پاکستان کا آئین و قانون اس طرح کی ڈسکرمنیشن کی جازت نہیں دیتا ہے اور انشاءاللہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے گا اور we will make sure کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے سوال ہے میں نے بلکل یہ نہیں کہا کہ سندھ حکومت سوال نہیں پوچھ سکتی میں نے آپ کو گزارش یہ کیے کہ نیا قانون ایک طریقہ کار واضح کرتا ہے کہ کس طریقے سے پولیس کو جواب دے ٹھہرایا جائے گا اور وہ جو ادارہ ہے وہ پولیس کمپلینٹس ان سندھ پبلک سیفٹی کمیشن ہے میں نے آپ کو گزارش کر دی کہ وہ اس ہفتے انشاءاللہ اس کا قیام عمل میں آ رہا ہے انشاءاللہ وہ ادارہ اس کے اوپر کام کرے گا جہاں تک وزیراعاللہ سندھ کا تعلق ہے وہ اس کا نوٹرس لے چکے اور ریپورٹ ایڈیشنل آئی جی کراچی سے طلب کر چکے ہیں